بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پر وہاں بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹی ٹینڈ جنرل احمد شریف چوہدری نے پھر پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا بھی اہیادہ کیا ہے کہ پاک واج نہ کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہے نہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرتی ہے احمد شریف چوہدری کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف کے حلقوں میں خوشی کی لہر دولی ہی ہوئی ہے اور اس حوالے سے ٹرالنگ ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں نہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی بات سامن کی گئی ہے اور نہ ہی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی بہرحال تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آج کے پرغورہ میں ہم آپ کو اس کی تفصیلات سے بتائیں گے اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اشیر کریں ہم بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کے حوالے سے بھی اور جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید محمد آسم منہیر کی صدارت میں اس میں بھی بڑے اہم فیصلے کیا گیا ہے علاقائی سلامتی آمن کے حوالے سے بھی معاملات زیر بیس آئے کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر حالیہ دہشت کردی کے جو واقعات ہو ہیں وہ بھی زیر غور آئے اور اس کے علاوہ دگر جو ملکی سلامتی کے حوالے سے پولیسی ہیں ان پر بھی غور کیا گیا اور اس حوالے سے بڑے اہم فیصلے بھی کیا گیا جبکہ دگر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو مانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ فوج کے اندر جو کڑے اعتصاب کا سلسلہ شروع ہوئے یہ اب رکے گا نہیں فوج نے اپنے گھر کے اندر سے اعتصاب شروع کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کے اندر اس قسم کے اعتصاب کی بات میڈیا کی نظر ہو رہی ہے قوم کے سامنے آ رہی ہے اس سے قبل اگر جو روٹین میں فوج کے اندر جو فوجی قوانین ہیں ان کی کوئی خلاورزی کرتا ہے تو پھر ایک روٹین میٹر کے تحت فوج کے اندر وہ کاروائیاں ہوتی رہتی تھی لیکن اب جس انداز میں کوڑ کمانڈر کانفرنس میں ابھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اب فوج کے اندر اعتصاب شروع ہو گیا ہے کڑا اعتصاب ہوگا کسی کو رائیت نہیں ملے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی آقائی پاک فوج کے اندر اس قسم کا اعتصاب شروع ہوتا ہے اپنے ہی گھر سے اعتصاب شروع ہوتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر ہونے والا یہ اعتصاب اب دوسروں لوگوں کے لئے بھی ایک سبق ہے کیونکہ اگر فوج اپنے ہی ادارے کے اندر اگر کوئی ایسی معاملات آتے ہیں تو ان کا اعتصاب کرتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ باقی بھی اعتصاب کے لئے جو معاملات ہیں یا جو ایسے احباب یا جس شکل میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فوج کے اندر اعتصاب کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر دیگر اداروں میں بھی کوئی ایسا عمل شروع ہو جائے بہرحال یہ پاک فوج کا اپنا انٹرل معاملہ ہے اس کی بڑی یہ تغلی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاک فوج نے اپنے ادارے کے اندر جو اعتصاب کا عمل سخت کر دیا ہے اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا گیا کہ پاک فوج نہ کسی جماعت کی حمیت کرتی ہے نہ کسی جماعت کی مخالفت کرتی ہے اس حوالے سے تحریک انصاب کے جو کارکنان ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں وہ کچھ متعرک ہوئے ہیں اور وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو بیان آیا ہے اس میں نہ تو نو مہی کے واقعات کا کوئی ذکر ہے نہ ہی کسی قسم کے اور کوئی سخت بات ہے بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغانستان اور دیگر امور کے مطلق بھی بڑے برپور انداز میں پاک فوج کے موقف کو بیان دیا سلام پاکستان سلام و برسیز اللہ حافظ بڑے بیان علیہ موسیقی